صفیہ بیگم جن لوگوں نے ساری زندگی دوسروں کو تانے دیئے ہیں دوسروں میں کیڑے نکالے ہیں اب ان کے ساتھ تو بہت اچھا ہوا ہے اب جوشی کی طلاق کے بعد ان کی اکل ٹھکانے آئی ہے پہلے تو دوسروں کے گھر میں پنتھر پھینکتی رہی ہیں اب اپنے گھر میں پڑے ہیں تو ان کو سمجھ آئی ہے کہ کسی کی بہن بیٹی کے ساتھ جو کر جاتا ہے وہ خود کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اب وہ ادن جس کو وہ سمیشہ نکرانی کی حصیت سے رکھتی تھی اس سے بڑھ کر کوئی رتبہ نہیں تھا اس کا اب اس سے معافی مانگیں گی جبکہ تبریز اب ادن کو لے کر سنبل کے گھر واپس جا رہا ہے سنبل کو بھی اس کی گلتیوں کی سزا مل چکی ہے اس کا غرور بھی خاک میں مل گیا ہے جبکہ اس کا پیسہ جس پر اتنا ترہ رہی تھی اس کا غرور اس کا پیسہ اس کے کسے کام نہیں آیا اب تبریز اس کی جہداد کے لیے نہیں بلکہ اپنی بیٹی عمل کے لیے اس گھر میں جا رہا ہے جبکہ سنبل بھی اب تبریز اور ادن سے معافی مانگ لے گی ادھر شفق جس نے غلطی تو تنی بڑی نہیں کی تھی مگر سزا اس سے بڑھ کر ملی ہے اب اس کا شوہر بھی اسے طلاق دے دے گا اور ہو سکتا ہے کہ عرفی اور اس کی شادی پھر سے ہو جائے وہ پھر سے ایک ہو جائے اور ہونا بھی ایسا ہی چاہیے آپ لوگ اس بارے میں کیا کہتے ہیں کمنٹ کر کے اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کریں مزید ٹراما پروموز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود پر آئیکن کو دبانا مت بھولئے گا تاکہ چینل پر آنے ہارنے ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کو بہ آسانی اور وقت پر ملتا رہے